بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عبادت گزار شخص کے بارے میں جانیں گے جس کی زبان کو خدا نے قبولیت کی تاثیر سے بھرا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس شخص کا نام بلم بمبورا تھا یہ اپنے زمانے کا بہت ہی عبادت گزار اور عالم شخص ہوا کرتا تھا اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی دعا کرتا وہ پوری ہو جاتی کہا جاتا ہے کہ صرف اس کے ماننے والوں کی تعداد ہی کئی ہزاروں میں تھی اور اس کی دیسگاہ میں کلم کی سیاہیوں کی تعداد بارہ ہزار سے زائد تھی جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فیرون سے نجات پائی اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ گہرے پانیوں میں دفن ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکروں سمیت قوم جب بارین سے جہاد کے لئے نکل گئے تو بلعم بن بورا کی قوم یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی وہ سب مل کر بلعم کے پاس حاضر ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی طاقتور ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہم پر بھی حملہ کر دے اور ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ایسی بددعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں اور پھر کبھی نہ لوٹیں کیونکہ آپ کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلعم بن بورا جو کہ اپنے علم کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے اچھی طرح واقفتہ اس نے اپنی قوم سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ بددعا نہیں کرے گا بلعم کی قوم نے اس کی بہت منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانا آخر کار اس کی قوم نے ایک دوسرا طریقہ سوچا بلعم کی ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر جوان بیوی تھی جس سے بلعم بہت محبت کرتا تھا اور اس کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتا تھا چنانچہ اس کی قوم بہت سارا مال لے کر بلعم کی بیوی کے پاس گئے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بددعا کروانے پر رضا منت کر لیا لہذا اب بلعم کی بیوی نے بھی بلعم سے بنی اسرائیل کے لئے بددعا کرنے کا کہا شروعات میں تو بلعم نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا لیکن اس کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی اور اسے اپنی اداوں اور حسن کے جال میں ایسا مغلوب کیا کہ اس کا انکار دن با دن نرم ہوتا چلا گیا آخر کار ایک دن بلعم کی بیوی نے اسے طلاق کی دھمکی دے دی بلعم اپنے خوبصورت بیوی سے جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اس وجہ سے بلعم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دینے پر راضی ہو گیا بلعم اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لئے چل پڑا راستے میں بلعم کی گدی بار بار رک جاتی اور موں مور کر بھاگنا چاہتی لیکن یہ اسے مار مار کر آگے دھگیلتا رہا یہاں تک کہ گدی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم تو کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو تیرا راستہ روکتے ہیں اور میرا موں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اے بلعم تیرا برا ہو تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا گدی کے موں سے یہ تقریح سن کر بھی بلعم واپس نہ ہوا یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لشکروں کو دیکھ کر ان کے خلاف بددعا کرنے لگا لیکن ہونا تو وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا چنانچہ وہ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بددعا کرتا تو اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لئے بددعا جاری ہو جاتی تھی اس کے باوجود بلعم کوشش کرتا رہا اور اچانک اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا اور بلعم کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی اس وقت بلعم نے اپنی قوم سے رو کر کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں نے اور میں خدا کے کہر میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کسیر کے مطابق اس عذاب کے بعد بھی بلعم نے اپنی قوم کو ایک ترقیب بتائی کہ ہزار انہوں جوان لڑکیوں کو بہترین پوشا کے وہ زیورات پہنا کر قوم بنی اسرائیل میں بھیجو تاکہ وہ ان کے مردوں کو اپنے ساتھ زنہ پر مائل کر سکے اگر ان کے کسی ایک مرد نے بھی زنہ کر لیا تو انہیں شکست ہو جائے گی چنانچہ اس کی قوم نے بلعم کے حکم کے مطابق بہت سی خوبصورت جوان لڑکیاں بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور ان کو اس حرام کاری سے باز رہنے کو بھی کہا لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کا ایک رئیس شخص ان میں سے کسی ایک لڑکی سے زنہ کر بیٹھا اس گناہ کی نوزت کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل میں تاؤن کی وبا پھیل گئی جس کے سبب ہزاروں افراد دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئے اور یہ تمام لشکر بکھر گیا اس واقعے کے بعد بلم تین سو سالہ عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے تین حاجات کے لیے دعا کی اجازت دے دی ایک بار پھر بلم کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پہلی دعا اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کرے کہ اس جیسی خوبصورت عورت پورے بنی اسرائیل میں نہ ہو بلم نے اپنی بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کر دی دعا پوری ہو جانے کے بعد بلم کی بیوی اسے بالکل خاطر میں نہ لاتی اور دوسرے جوان مردوں کے ساتھ سیاہ کاریوں میں مشغول رہتی تھی ایک مرتبہ بلم نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ میں ملوث دیکھا تو اس نے اپنی بیوی کو بدعا دی کہ تو کتیا بن جائے لہذا اس کی بیوی کی شکل کتیا کی مانند ہو گئی اب سب لوگ بلم کی اولاد کو کتیا کی اولاد کہہ کر پکاتے لہذا بلم کی اولاد نے اپنے باپ سے ان کی ماں کو اصل حالت میں لانے کی دعا کرنے کو کہا یوں یہ تینوں دعائیں ایسے ہی ضائع ہو گئیں اور بلم افسوس سے حال بھات ملتا رہ گیا بلم کے بارے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دے دیں پھر وہ ان سے نکل گیا پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا اس کا تو ایسا حال ہے جسے کتہ اس پر سکتی کرے تو بھی ہاں پے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہاں پے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پچھتر تاچھا ایک سو چھتر ناظرین آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف علم کے زور پر برطری حاصل نہیں ہوتی بلکہ علم کے ساتھ ساتھ آجزی انکساری اور خدا کی رحمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے آمین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملے